لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا انہیں آسمایا انسان کو انسان امتحان کیوں لیتا ہے امتحانات کیوں ہوتے ہیں امتحانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے اسکولوں میں کولیجوں میں یونیورسٹیوں میں جو امتحان ہوتے ہیں اس لیے امتحان ہوتا ہے تاکہ پتا چلے اس کو آتا کتنا ہے تو یہ استاد سال بر پڑھاتا ہے اور پھر وہ امتحان لیتا ہے تاکہ میں نے اس کو جو پڑھایا تو اس کو آتا ہے کی نہیں کچھ امتحان کے بعد ڈگری دی جاتی ہے تو اللہ تو سب جانتا ہے اللہ پاک تو سب جانتا ہے پھر وہ کی امتحان لیتا ہے اسے تو معلوم ہے نا کہ ابراہیم کیا ہے اسماعیل کیا ہے یوسف کیا ہے یونس کیا ہے موسیٰ کیا ہے عیسیٰ کیا ہے دعوت کیا ہے ایوب کیا ہے زلکفل کیا ہے اوزہر کیا ہے سب جانتا ہے اللہ کیوں امتحان لیتا ہے اللہ اس لئے امتحان لیتا ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو بزرگی اتا کی عظمت اتا کی تو معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ دیکھو ابراہیم کو تو خلیل بنایا اب مجھے تو یوں ہی بندہ بنا دیا استغفراللہ ہے نا کوئی بڑے بڑے سرفیرے دنیایں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بھی بکتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ایسے ایسے سرفیرے لوگ دنیایں موجود ہیں کہ بیدر کے ایک مفتی سے کسی نے مکہ سے سوال کیا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ بات کہی جو تذکرت الرشید میں لکھی ہوئی ہے کہ آج ہدایت موقوف ہے رشید احمد کی اتباع پر میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا اب سوال پچھنے والے نے سعودی سے اتنا پوچھا تھا جواب دینے والے مفتی کو مفتی تھا جواب دینے والا بیدر کا اس کو چاہیے تھا وہ صحیح غلط جو کہنا تھا کہہ دیتا اس نے کیا کیا کہ اس کو تو جواب دیتے نہیں بن پڑی کیونکہ بات ہی ایسی غلط تھی کتاب میں بات ہی ایسی غلط لکھی تھی کہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا تھا انسان کیونکہ اللہ نے اتباہ کا حکم حضور کی اتباہ کا حکم اور نجات حضور کی اتباہ پر موقوف ہے اور ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی اتباہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن کہنے والے نے کہہ دیا لکھنے والے نے لکھ دیا اور جب جواب دیتے ہوئے بن نہ پڑی تو انہوں نے کیا کیا اس مفتی نے بدبخت نے ایک جو اس کے پاس بیٹھا وہ آدمی تھا اس نے اس کو فون دے دیا اور اس کو فون دیا تو اس نے اللہ کو گالیاں دینی شروع کی کلیپ پورے ملک میں گھوم رہی ہے مسلمان کہلانے والا اور معاذ اللہ دیوبندی مکتب ہے فکر سے ان کا تعلق ہے میرے پاس شاید ہماری نوجوانوں کے پاس وہ کلیپ موجود ہیں میرے پاس بھی آئی تھی میں نے بھی اس کو سنا مجھ سے سنا نہیں گیا مجھے ایسا لگا کہ دیوبندی حضرات اب دیرے دیرے ایسا لگتا ہے کہ کھل رہے ہیں اب مجھے یوں لگا کہ یہ آج کل کوئی پہلی بات نہیں ہے انہوں نے تو آج زبان سے کہیے یہ پہلے کتابوں میں لکھ چکے ہیں یہی رشید احمد گنگوئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور خلیل احمد امبیٹوی نے بھی لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ سب چیزیں ان کا حال ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ لوگ جاہو لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی جاؤ لڑائی جھگڑے کی بات تم سمجھو تم جانو ہم تو اپنا کام کر چکے ہیں تو ایسے بھی سرفیرے لوگ ہیں حالانکہ اس کو جواب دینے کے لئے مجھے لوگوں نے بیدر بلایا تھا چھے تاریخ کو میرا پرگرام بھی تھا لیکن اچانک میرے تبیت خراب ہونے گئے جیسے میں نہیں جا سکا براہل پرگرام تو ہوا وہاں تو یہ سب حالات ہیں کہ ایسے ایسے بھی سرفیرے اس نے اللہ کو گالیاں دیا استغفراللہ اور جو خدا ماں بہن سے پاک ہے ماں بہن کہے کر گالیاں حجرِ اسوط کو گالی دی کعبت اللہ کو گالی دی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مالگاؤں کے دیوبندی حضرات کو بھی کم سے کم سوچنا چاہیے کہ جس خدا کے ٹکڑوں پہ وہ پلتے ہیں کم از کم اب تو کفر کا فتوہ دی ان کے اللہ کو گالیاں کل تک اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے تھے تو سب کو اچھا لگ رہا تھا اب اللہ کو گالی دی اور ہے یہی بات جو ولی اللہ کا دشمن ہوگا وہ اللہ ہی کا دشمن ہے آج نیکل کلنی پر سو اسے کھلنا ضرور ہے یہ پردے میں چھپے تھے آج اوپن ہو گئے اللہ نے ننگا کر دیا اور اب تو حال یہ ہے کہ اہلِ عدیث گر مکلدین جو اپنے آپ کو اہلِ عدیث کہتے ہیں وہ بھی خوب ان کا بینڈ بجا رہے ہیں انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو اس پر میں تفصیل ہی گفتو کروں گا کہ اللہ کے بارے میں ان کے قائد کیا ہیں تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے بھی گستاک ہیں اور بڑے بدبخت ہیں دیکھو بس اتنا یاد رکھو کہ یہ جو ہمیں اہلِ سنت و جماعت کا مسلک ملائے نا یہ صحابہ سے اور حضور سے ملائے بس اسی کا دامن پکڑے رہو اور دعا کرو کہ اللہ اسی پہ موت عطا اسے اس پہ گئے تو کامیابے ورنہ یہ ساب جو ہے انگریزوں کی اوپج ہے اور یہ سب انہی کا مرہون منت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لوگ کو ادایت تفاہتا ہے تو لوگ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ بھی سوال کرتے ہیں تو کوئی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا مجھے نہیں بنایا خلیل موسیٰ کو کلیم بنایا مجھے نہیں بنایا کلیم ایسا ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کا امتحان لیتا ہے اسے معلوم ہے کون کیا ہے ارے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوتا تب بھی وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے پھر امتحان کیوں لیتا ہے امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ جس کو خلیل بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا جسے خلیل بنایا تو بہت جانج کر کے خلیل بنایا اور وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے جو وہ کر گزرے وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے تم کری نہیں سکتے وہ بڑے بڑے دعوے کرنا الگ بات ہے اور جب قدرت امتحان لینے پر آئے خدا امتحان لے تو پھر امتحان دے دینا یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے یہ اللہ والوں کا کام ہے اور اس نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں اور اللہ کے جو جتنا قریبی ہوگا اللہ اس کو اتنا زیادہ آزمائے گا اس لیے دیکھو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب حضور علیہ السلام ہے کتنا آزمائے کتنا آزمائے کانٹوں پہ چلوایا مکہ میں کانٹوں پہ چلیں پتھر برسائے گئے تین سال تک کے شابیہ بھی طالب میں قید کیا گیا حضور کے گھر کے بچوں نے درخت کی چمڑیاں چھوائی درخت اونٹوں کی چمڑیاں چھوائی درخت کی پتیاں کھائی آزمائش یا آزمائش ہے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے جتنا آزمائے گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی آزمائے نہیں کمنٹ شیئے گروکایی موسیقی